الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ و بات آج کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو کیا قصائی وغیرہ کو حدیع کر سکتے ہیں یعنی وہ قصائی جو گوشت بنانے کے لئے آتا ہے جس کو ہم ہائر کرتے ہیں جو ہمارا جانور زبا کرتا ہے یا اس کی ووٹی کرتا ہے اس کے چھمڑے نکالتا ہے تو اس شخص کو اجرت میں جو چیز ہم دیتے ہیں وہ پیسہ ہوتا ہم طرح سے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور اجرت اس کو گوشت دے سکتے ہیں یا یہ کی اجرت میں ہم پیسہ ہی دیں لیکن ساتھ میں گوشت دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی قصائی کو ہائر کیا ہے کسی قصاب کو ہائر کیا ہے تو ہم جو جانور زبا کرنے اس میں سے اس قصاب کو کچھ بھی نہیں دے سکتے یعنی گوشت وغیرہ میں سے گوشت چمڑا جو بھی ہے کچھ بھی ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں قطع نہیں سکتے کیوں کیونکہ صحیح مسلم کے حدیث حدیث عمر 1317 اس میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں اور بخاری کی روایت میں ہے شیعن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سسن نے مجھے ذمہ داری دی کہ آپ کے جو جانور تھے قربانی کے کہ میں اس کی قربانی کروں اس کی دیکھ بھال کروں اور اس کے جو چمڑے ہیں اور جانور کے ساتھ جو سامان ہے وہ سب میں صدقہ کر دوں اور کہا کہ حکم دیا کہ میں اس میں سے کچھ بھی اس کا گوشت ہے چمڑا جو بھی اس میں سے کچھ بھی جزار کو قصائی کو قصاب کو نہیں دوں گا تو آپ سسن نے بہت ہی کلیر طور پر منع فرما دیا ہے کہ قصاب کو آپ کو نہیں دینا ہے اس گوشت میں سے کیوں نہیں دینا ہے دونوں طرح سے نہیں دینا ہے ایک تو یہ کہ بطور اجرت آپ کو نہیں دینا ہے یعنی آپ اس کو پیسے نہیں دی رہے ہیں رقم نہیں دی رہے ہیں صرف یہ دی رہے ہیں تو یہ تو منع یہ اور دوسرا ہے کہ اگر آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں یا الگ سے تو بھی آپ یہ گوشت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ گوشت دینا اس پیسے کی قیمت پر اثر انداز ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی قصاب آپ سے دو ہزار روپے لینے والا ہے اور اگر آپ اسے ساتھ میں گوشت دیں تو ہو سکتا ہے وہ پندرہ سو میں مان جائے تو یہ جو پانچ سو مائنس ہوا ہے وہ اثر میں اس گوشت کی وجہ سے ہوا ہے اور مطلب یہ ہوا کہ یہ گوشت آپ بطور اجرت دے رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جب ہم جانور زبا کریں کسی قصائی کو ہائر کریں تو اس کی جو قیمت تے کریں وہ رقم کی شکل میں پیسے کی شکل میں اس کے علاوہ ہم ہم قربانی کے گوشت کو بطور قیمت اس کو نہ دیں اور نہ ہی جو رقم ہم اس کو دیں اس کے ساتھ میں ہم گوشت وغیرہ اس کو دیں کیونکہ یہ اس قیمت پر اثر ڈالے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ کسائی وغیرہ ہم حائر کرتے تو ہمیں اس کی قیمت الگ سے پیسوں کی شکل میں دینا ہے گوشت سے ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے گوشت سے ہم اس کی قیمت